اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشیر رک نہ سکی بھارتی فوج نے چوبیس گھنٹے میں چھے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا وادی میں ایک سو باسٹھ روز کے مسلسل کرفیو سے کشمیریوں کی زندگی اجیرن ہوئی ہے تجارتی مراکز بند ہے جبکہ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی محتل ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قلت اور عدویات تک موجود نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں غاصب بھارتی فوج کے لوگ ڈاؤن کا مسلسل ایک سو باسٹھ وطن ہے کرفیو کے باعث وادی میں سخت ترین سردی نے جہاں شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا وہیں دوسری جانب وادی میں غاصب بھارتی فوج کے ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ بھی جاری ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے زلہ پلواما میں محاصرہ اور سرچ آپریشن کی آر میں گھر گھر تلاشی لی غاصب بھارتی فوج نے ترال کے علاقے گلشن پورا میں مقابلے کی آر میں ظالمانہ کارروائی میں چھے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے جن میں سے تین کو صبح اور تین کو رات کے وقت شہید کیا گیا پہلے آپریشن میں شہید نوجوانوں کی شناکت عمر فیاس، فیضان حامد اور عادل شبیر کے ناموں سے ہوئی ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثت پانچ اگز 2019 کو صدارتی حکم نامے کے ذریعے ختم کر دی تھی اور بعد میں یہ بز راجعہ سبا اور لوگ سبا سے بھارتی اقصیت کے ساتھ منظور کرا کے قانون بنا دیا گیا تھا بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 مقبوضہ کشمیر میں خصوصی اختیارات سے متعلق ہے آرٹیکل 370 ریاست مقبوضہ کشمیر کو اپنا آئین بنانے، اسے برقرار رکھنے، اپنا پرچم رکھنے اور دفاع، خارجہ اور مواسلات کے تمام معاملات میں آزادی دیتا ہے بھارتی آئین کی جو دفاعات و قوانین دیگر ریاستوں پر لاغو ہوتے ہیں وہ اس دفاع کے تحت ریاست مقبوضہ کشمیر پر لافلس نہیں کیے جا سکتے تھے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت کسی بھی دوسری ریاست کا شہری مقبوضہ کشمیر کا شہری نہیں بن سکتا اور نہ ہی وادی میں جگہ خرید سکتا ہے موسیقی